آزم میراج کا خط سولہ مارچ دو ہزار چوبیس صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے نام صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب صدر صاحب آپ کو دوسری بار جمہوری طریقے سے صدر منتخب ہونا بہت مبارک ہو یہ پاکستان کی جمہوری تاریخ کا یقیناً ایک تاریخی سنگ میل ہے جو آپ کے حصے میں آیا ہے آپ نے ماضی میں بطور ایک سیاسی جماعت کے شریک چیئرمین ہونے کی وجہ سے بظاہر صدر کے اس علامتی عہدے سے بھی کئی تاریخی کارنامے انجام دیئے ہیں میں آپ کی توجہ ایک ایسے ہی مسئلے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں جو آپ اپنی جماعت کے ذریعے بڑی بے ضرر سی آئینی ترمیم سے حل کروا سکتے ہیں اس مسئلے کے حل سے نہ صرف ملک کے تقریباً نوے لاکھ غیر مسلم دھرتی کے بچے خوش ہو جائیں گے جن کے ووٹوں کی تعداد جون دو ہزار بائیس تک انتالیس لاکھ چھپن ہزار تین سو چھتیس تھی اگلے انتخابات میں یہ تعداد کم از کم ایک کروڑ تک پہنچ چکی ہوگی اور پاکستان میں آبادی اور ووٹوں کا تناسب تقریباً آدھا آدھا ہے جس سے یقیناً آپ کی جماعت کو پچاس لاکھ ووٹروں کی ہمدردیاں بھی حاصل ہوں گی کیونکہ یہ دھرتی واسی ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اس لیے یہ پچاس لاکھ ووٹرز بظاہر کوئی بڑا پریشر گروپ نہیں لیکن ان پچاس لاکھ اقلیتی ووٹروں کی ہمدردیاں آپ کی یا جو بھی جماعت اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں پہل کرے گی اس کو قومی اسمبلی کی پنجاب اور سندھ سے بیس اور صوبائی اسمبلیوں کی کم از کم پچاس نشستوں پر یقینی فتح دلواز سکتی ہیں اور ملک بھر کے آٹھ سو انسٹھ حلقوں میں سے ووٹ ڈال کر مجموعی ووٹ بینک میں لاکھوں کے حساب سے اضافے کا سبب بن سکتے ہیں اس آئینی ترمیم کے لیے پہل کرنے والی سیاسی جماعت کو اس سے بین الاقوامی نیک نامی بھی حاصل ہوگی جس کی آج کے دور میں غریب ملکوں کے سیاسی جماعتوں کو نئے بین الاقوامی سیاسی پس منظر میں ضرورت ہوتی ہے مجاوزہ آئینی ترمیم کی بابت تجویز پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا مختصر تعرف پیش کر دوں میرا نام آزم میراج ہے میں تحریک شناختہ ایک رزاکار اس فکری تحریک کا نہ کوئی انتخابی سیاسی یا مذہبی ایجنڈا ہے اور نہ ہی یہ کوئی انجیو ہے یہ تحریک دنیا بھر کی اقلیتوں خصوصا پاکستان کی اقلیتوں کو پیغام انظمان بزریعہ شناخت برائے ترقی و بقا دیتی ہے میں اس خط کے ساتھ اپنا اور تحریک کا تفصیلی تعرف منسلک کر رہا ہوں اس خط کے ذریعے میں آپ کی توجہ پاکستانی مذہبی اقلیتوں کے ایک اہم مسئلے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں ان دھرتی واسیوں پر سولہ انتخابات میں چھے بار تین انتخابی نظاموں کے تجربات کیے گئے لیکن یہ پاکستان کی سیاسی حکومتی ریاستی دانشور اشرافیہ اور اقلیتوں کے نمائندوں کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ پاکستان کے غیر مسلم شہری مذہبی اقلیتیں کبھی بھی ان نظاموں سے متمن نہیں ہوئے تحریک شناخت نے ان تمام نظاموں جن کی شروعات 1909 کے انڈین ایکٹ المعروف مارلیمنٹو اصلاحات سے ہوتی ہے اس وقت سے موجودہ نظام تک کہ نظاموں کے بغور متعلق بعد ان نظاموں کی خوبیوں خامیوں سے اخذ کردہ پاکستان کے معروضی سیاسی و معاشرتی حالات سے ہم اہنگ ایک لاحے عمل تیار کیا ہے جو ایک بے ضرر آئینی ترمیم سے ممکن ہے جس کو اگر ایک جملے میں سمویا جائے تو وہ یوں ہوگا اقلیتوں کے لیے موجودہ دہری نمائندگی کے انتخابی نظام میں مذہبی شناخت والی نمائندگی کو بے ضرر آئینی ترمیم سے دہرے ووٹ سے مشروط کر کے ایسا بنایا جائے جس سے ہر مذہبی نمائندگی والے نمائندے کو اس مذہبی کمیونٹی کے اقلیتی شہریوں کے ووٹوں سے ہی چنا جائے جس کمیونٹی کی مذہبی شناخت کی نمائندگی وہ شخص جس بھی ایوان میں کرتا ہو یہ مکمل لاحے عمل اور مطالبہ کتابی صورت میں اردو اور سندھی میں چھپ چکا ہے جس کے بارے میں آگاہی تحریک شناخت کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے بے لوس رضاکار کتابوں کتابچوں قومی اور کمیونٹی کے اخبارات رسائل پوسٹرز ویڈیو کلپس ٹی وی انٹرویوز اور دیگر ذرائع سے تقریباً دس سال سے متاثرین اور ذمہ دارین کو دے رہے ہیں لیکن یہ ہمارے اس جمہوری نظام کا ایک تحریک پہلو ہے کہ رائے آمہ 98 فیصد ہموار ہونے کے باوجود اس مسئلے کو آپ یا آپ جیسے چند قائدین کی مدد کے بغیر حل کرنا ناممکن ہے 98 فیصد اقلیتی شہری موجودہ اقلیتی انتخابی نظام سے غیر مطمن و بیچین ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کے اقلیتی رفقہ آپ کو کبھی اس سیاسی فائدے کا نہیں بتائیں گے جو اس آئینی ترمیم کے لیے پہل کرنے والی جماعت کو ہو سکتا ہے میں یہ کتابچہ آپ کو بھیج رہا ہوں جس سے آپ کے سیاسی مشیر کم وقت میں آسانی سے آئینی ترمیم تیار کر سکتے ہیں میرے خیال میں اس بے ضرر آئینی ترمیم سے اقلیتوں کا یہ 78 سالہ قرآنہ مسئلہ حل کر کے وطن عزیز کی مذہبی اقلیتوں کے 80 فیصد معاشرتی سماجی اور سیاسی مسائل کے حل کا خودکار نظام ترتیب دے سکتے ہیں جس سے یقینا پاکستان کا ایک بہت ہی روشن پہلو دنیا بھر میں جائے گا کیونکہ آج کے جدید دور میں ریاستوں کی ترقی ناپنے والے اشاریوں میں سے ایک اشاریہ یہ بھی ہے کہ اس ملک و قوم کے کمزور طبقات مثلا بچے عورتیں اور اقلیتیں کتنی خوش اور مطمئن ہیں آئین پاکستان کی کئی شکے پاکستان کے ان محب وطن دھرتی واسی شہریوں کے بنیادی جمہوری انسانی شہری حقوق کے خلاف ہیں لیکن یہ امن پسند محب وطن شہری پاکستان کے موروزی سماجی معاشرتی اور مذہبی حالات اور تاریخی پسمنظر کی وجہ سے جانتے بوجھتے ان سے سرفے نظر کرتے ہیں ایسی بے ضرر سی آئینی ترمیم سے ایسی آئینی تفریق کا کچھ مدعوہ ہو سکتا ہے لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اس بے ضرر آئینی ترمیم کے لیے آپ ضرور اپنا حصہ ڈالیں گے یقینا یہ کام ملک و قوم کے استحقام و نیک نامی کا باعث بنے گا اور آپ کے نام کے ساتھ یہ تاریخ بھی رقم ہو جائے گی کہ آپ نے پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے 78 سالہ مسئلے کو بھی حل کیا تھا پیپلز پارٹی تو اس کا کریڈٹ یوں بھی لے سکتی ہے کہ مخلوق طریقہ انتخاب کے بھانجپن اور جدا گانا طریقہ انتخاب جیسے سیاسی شودر اور معاشرتی اچھوت بنانے والے انتخابی نظام سے پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کے دور میں آئینی ترمیم کے ذریعے موجودہ دہری نمائندگی والا انتخابی نظام دے کر اقلیتوں کی جان چھوڑائی تھی جسے زیاء الحق نے منسوخ کیا اور پھر مشرف نے بحال کیا اب ہم نے موجودہ نظام میں سے جمہوری غلام بنانے والی قباحت نکال کر اس دہری نمائندگی کو دہرے ووٹ سے مشروط کرنے کا کارنامہ بھی انجام دیا ہے اس زمن میں آنت و معاونت کے لیے میں ہر وقت دستیاب ہوں و سلام آپ کی رائے اور جواب کا منتظر آزم محراج رزاکار تحریک شناخ منسلک شدہ کاپیاں نمبر ایک کتابچہ تحریک شناخ کے پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے لیے دوہرے ووٹ کے تین نقاطی مطالبے کا جائزہ یہ کیوں ضروری ہے اور کیسے ممکن ہے نمبر دو تارف تحریک شناخ تحریک شناخ زندہ باد پاکستان پائندہ باد